موسیقی 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 سارا کام آپ کے پنچائت میں ہوا ہے دیکھیں مکمانتری جی کا جو ہے سات نیشہ یوجنہ تھا جس میں دو مکھی یوجنہ تھے گلی نلی اور جنرل یوجنہ تو جنرل یوجنہ کی ہر وارڈ میں کیا حصتی ہے کیا پانی لگ چکا ہے لوگ تک گھر تک پانی پہنچ رہا ہے جی ہاں سب ہی میں پہنچ رہا اور گلی نلی کی کیا حصتی ہے گلی نلی جتنا مطلب کی سرکار دیا تھا کتنا بڑھ میں اتنا میلا پیسہ ہو اس حساب سے سب ہی میں بنایا سرکار سے نردیش کے نصار جتنا فند آیا اسے نصار سارے جگہ پہ کام ہو رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اندرہ آواز جو پرہا منتری آوازی یوجنہ ہے اس کے تحت جو ہے کتنے لوگوں کا لیسٹ آیا اور کتنے لوگ کا جانچ کے بعد آپ ان تک گھر آوانٹن کڑا پائے اس میں لگوک ابھی اڑھائیسو لگوک گھر ہم دیئے ہیں اتنا آواز میلا ہے اس میں جانچ کیے تھے کیا اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہی تو نہیں چھوٹ گئے تھے جو کی پہلے سے سچھا میں اس گھر کے ہاں ایسا بھی بہت جھوٹے تھے لیکن اس سروے دوارہ اس میں ان کا نام جیسے کسی کا دو بار تھا نام کسی کو مطلب مل چکا اس کا دوبارہ نام آ گیا تو ان کو ہٹا دیا گیا جن کو نہیں ملا تھا ان کو ملا ہم بات کرتے ہیں راشنکارڈ کا کی راشنکارڈ کی کیا ہستیتی ہے راشنکارڈ کتنا بنا اور ابھی بیترن کی کیا ہستیتی ہے جسے راشنکارڈ تو ہی دو ہزار یگارہ میں سروے ہو کر بنا تھا اس کے بعد مطلب نیام آیا ہے سرکار دوارہ کی اس میں سب خرم جمع کر کے خود بلوک میں جمع کرنا ہے اس میں بھی مطلب سب کو صحیح کی ہے کہ آپ لوگ جا کے جمع کی جائے گا تو اس میں کچھ کا آیا ہے بہت کا نام نہیں آیا ہے مطلب بند کے راشنکارڈ نہیں آیا ہے اور ان لوگ کو راشن میرے جتنے لوگ کا کاڑھ ہوں کو راشن میل رہے ہیں جتنا سب کو کارڈ ہے ان کا راشن میر رہا ہے آپ کبھی دیکھیں ہیں ہاں دیکھیں ہیں ہم بات کرتے ہیں مندرگا چونکہ جب ہم آپ کے چھتر کا اپنے پنچار کا دورہ کر رہتے تو مجھے لگا کہ مندرگا اتحد بھی کچھ کام آپ کے یہاں ہوا ہے تو مندرگا اتحد کتنا کام کرتا ہے سب سے پہلے میرا برچار اوپن پر تھوڑا زیادہ دیاں 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 کہ سرکار دورہ تھا کہ جسے ہڑی آلی اسی پر مرتب برچار اوپن سے لگا پانچھے ہزار پودھا لگا ہے لیکن مطلب کی کچھ پودھا چار سرے چار ہزار پودھا بھی مطلب کی کھو بڑھیا ہرا بھرا ہے کچھ پودھا پر مطلب کی اتنا بیردی نہیں ہے لیکن مرنگا کہتا ہے جو کام ہوا اس میں مذہوروں کو کتنے مذہور آپ کے ہاں کام کرتا ہے اس میں مطلب جیسا مطلب کی جو اچھوک ہے کرنے چاہتے انہی کو کہتے کہ آپ لوگ کرنا چاہتے تو چلی کر لی اب ہم بات کرتے ہیں سوچالے کی بہت مہتپون ہے چونکہ سوچھ بھارت کے تحت جو ہے سوچالے ہر گھر نیرمان ہونا تھا اور آپ کے پنچایت میں بھی ہر گاؤں ہر گھر تک پہنچنا تھا تو ابھی آپ کے پنچایت کی کیا استیتی ہے سوچالے کو لے کر سوچالے میں مطلب کی اس میں دلیشٹ آیا تھا اس میں چودہ سو مطلب پندرہ سو لگھاک تھا اس میں جتنا کا نام تھا ان کا سب کا سوچالے بنا کچھ باقی بھی رہ گیا ہے کچھ باقی بھی رہ جسے جن کا سوچی میں نام نہیں مر رہا تھا تو ان کو مطلب بات کیا ہے تو مطلب کی کتنا بنائے کتنا نہیں بھی بنائے اوڈی اف ہو گیا کیا آپ کا پنچایت ہاں پنچایت اوڈی اف 2017 میں ہو گیا تھا 2017 میں ہی ہو گیا ہے ابھی جو استیتی ہے تو کیا ویسے لوگ آپ کے پاس سمسیاں لے کے آ رہے ہیں جنتا آپ کے پنچایت کے لوگ اور وہ سمسیاں کیا کیا ہے ابھی تو مطلب کی زیادہ نالی اور گلی میں سمسیاں ہے کی مطلب جتنا آپ کو پھنڈ آیا اتنا میں پورا پنچایت کا نالی نہیں بن پایا جسے روڈ بنا گلی بنا ہے پکی لیکن اس میں پہلے سے نالی نہیں تھا اتنا ہمارے پاس پھنڈ بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم نالی بنا سکتے ہیں سب سے جاتے ہیں ہاں سمسیاں نالی کا پانی نکالنے کا بھی سمسیاں ہوں پانی نکالنے کا مطلب کی ابھی برسات نہیں تو اسے برسات رہتا تو مطلب کی جنرل جو لڑا پانی ہے اتنا مطلب کی کہیں کوئی بابستہ نہیں کی باہر جگہ وہ سب پانی مطلب خطہ سے لے کے مطلب کھیت میں اوپر آ جاتا ہے کتنا کا کھیت ڈگھ جاتا ہے کوئی سوکتہ یا کوئی اور کنارے لے جانے کا مطلب جگہ نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں عشوان بھارت کارڈ کی سمارٹ کارڈ جس کے تحت جو ابھی آپ کو پتا ہے کہ گریبوں کو علاج کے لیے سرکار دورہ پانچ لکھ دیا جا رہا ہے جسے کہ وہ اپنا بہتر علاج کر سکے ہسپیٹر میں جا کے یا جہاں بھی بیماری ہے اس کے تحت سمارٹ کارڈ ابھی آپ کے ہاں کتنا بن رہا ہے اس کے بارے میں اتنا جنکائی نہیں لیکن جتنا بھی بنا اس میں لاغ کہاں اٹھا رہا ہے کتنا آدمی جاتے ہیں ہسپیٹر میں لیکن ان کو لاغ نہیں مل پاتا دیکھیں مکہ جی نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے کہ عشوان بھارت جو سمارٹ کارڈ پتھار منتری جی کا جو یوجنہ تھا جس کے تحت گریبوں کو اس کے لیے علاج کر علاج کے لیے ایک کارڈ دیا جا رہا تھا جس کا در پانچ لاکھ روپے قریب تک آپ علاج کرا سکتے ہیں اس میں مکہ جی نے بہت صحیح کہا ہے کہ وہ کارڈ سے کہاں علاج ہو پا رہا ہے چونکہ جب یہ کارڈ لے کے کوئی گریب گروہ یا اس کارڈ کو لے کے جب کوئی ہسپیٹر میں جاتے ہیں اسپتال میں جاتے ہیں علاج کے لیے تو وہاں پہ جو ہے سیرے سیرے نکار دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سمجس بیٹھانے کی سرکار اور اسپتال کے بیچ کا یہ صحیح نہیں ہو پایا ہے جس کارڈ سے کارڈ ہوتے بھی جو ہے بہت سارے جو ہے جنتہ یا پنچایت کے لوگ یا گریب جو ہیں وہ اپنا علاج بہتر نہیں کرا پا سکتا اور اب ہی جو اسٹتی کرونا کال کی ہے جس میں لگتار سرکار کے آدیس آ رہے ہیں کہ ہر اسپتال کو جو ہے ویسے لوگ جو سردکھانسی سے بیمار ہیں یا ان کو فیوار آ رہا ہے ان کا علاج کرنا ہے ان کا دیکھ رہے کرنا ہے انہیں آئیسولیٹ کرنا ہے ہوم آئیسولیٹ کرنا ہے سارے چیزوں کیونکہ جو ہے گائیڈ لائن جاری کی جاری ہے سرکار سے ویسے میں پنچایت کے جو کارڈھاری ہیں ان کو جا کے علاج کے لیے جب وہ جاتے ہے تو ان کو ناکارا جاتا ہے تو یہ سائد لگتا ہے کہ سرکار کو اس پر ایک وار جہو دھیان دینا چاہیے اور اس کی جانش بھی کرنی چاہیے کہ ایسی ستی ہر پنچایت ہر پرکھنڈ میں ایسا کیوں ہے ان کا سوال جو ہے ان کا جو جواب ہے وہ بہت ہی صحیح ہے کہ کہیں کہیں سرکار کو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے اور خرکہ سواس ویبھاگ کو منتری سواس منتری کو بھی دھیان مگر پنڈے جی کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ آخر کیسے سمجھ سے بیٹھائے جائے کہ پرکھنڈ اور پنچایت کے جو جنتہ ہے جو پنچایت کے لوگ ہیں وہ اسپطال میں سواس کے ان میں جا کے جو ہے اپنا ہیلاج اپنا جانچ کرا سکیں ان سارے چیزوں کی ایک وار دھیان دینا اور جانچ ہم بات کرتے ہیں آپ سے کہ چناؤں جب کرونا کرو کے بعد جب اس کے سمجھا کے بعد جب چناؤں ہوئے گا تو آپ کون کون سے مدے کو لے کے جنتہ کے بھی جائیں گے میرا سب سے پہلا مدہ ہوگا سواست اور سچھا سواست اور سچھا ویقاس تو ہے ہی ویقاس تو کر نہیں ہے لیکن سب سے پہلا بات کیا ہی ہونا چاہیے سواست اور سچھا یہ ہم صحیح سمجھتے ہیں کہ سواست اور سچھا یادی پنچایت طور پر کھنڈ کا بہتر ہوگا تو کہیں نہ کہیں جو ہے بہتر بکاس بھی دیکھے گا اور بہتر سواست لوگ بھی رہیں گے اور سوچ لوگ سچھت لوگ بھی رہیں گے جنہیں بکاس سمجھنے میں دکت نہیں آگی جنہیں بکاس کرنے میں دکت نہیں آگی کیا رہے گا چناؤں کے بعد پہلا پراتھمکتہ جت کے آنے کے بعد ہم تو سب سے پہلا پراتھمکتہ دینا چاہیں گے کہ ہر گھر کی بیٹی کو پڑھایا جائے سچھت کیا جائے اور مطلب ہر گھر میں سواست کی بہت اتھی کیا جائے کہ کسی گریب آدمی کا ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مکھیا جی نے بہت صحیح کہا ہے کہ سچھا اور ہر بیٹی کو سچھا بہت جروری ہے خاص کر ہمارا دیس مہلا پردھان دیس ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے سچھا دور ہو جاتا ہے اس کے لیے ہر پنچائت ہر گھاؤں اور ہر پرکھنڈ اور ہر سہر میں یہ بہت جروری ہے کہ مہلاوں کو آگے لائے جائے بچیوں کو آگے لائے جائے انہیں سچھت کیا جائے اس کے لیے اسکول بہتر ہونا چاہیے سچھت ٹیچر بہتر ہونا چاہیے اور سواست بھی بہت جروری ہے چونکہ اب ویسے پنچائت ویسے جگہ جہاں سواست بہتر نہیں ہونے کارن جو ہے بہت دگر گھٹنا بھی ہو جاتی ہے بہت سارے چیزوں سے روبرو بھی ہونا پڑتا ہے خیر چناؤں نزدیک آئے گا پنچائت کا چناؤں ہے اس میں سارے لوگ پھر سے چناؤں میں اتریں گے پرتیاسی بن کے اور مکھیا جی بھی اتریں گے پرتیاسی بن کے چناؤں میں جائیں گے چونکہ انہوں نے اس چھتر میں بکاس کیا ہے اس گھوسوری پنچائت میں ان کا بکاس ہے سارے لوگ ہیں جب ہم پنچائت میں گھوم رہے تھے لوگوں سے مل رہے تھے ان لوگوں کہنا تھا کہ نہیں انہوں نے بکاس کیا ہے اور کافی سے لمبے سمی کے بعد یہاں بکاس دیکھا ہے تو سائد یہاں کے جنتہ بھی چاہتی ہے کہ یہ پھر سے مکھیا بنیں اور مکھیا بن کے اس پنچائت کا پھر سے ریندوار کریں اور بکاس کی نئی باتیں کریں چناؤں کے بعد ہی دیکھ پانا ہوگا جنتہ کے بھوٹ کے بعد ہی سمجھ پانا ہوگا کہ چناؤں میں کیا استثیتی بنتی ہے اور کون مکھیا بنتے ہیں پر ان کے دعوے اور وعدیں ہمارے ٹی وی کے مادہ ہم سے اور جو ہم سرکار تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ مکھیا بنتے ہیں جو سرکار کی نئی یوجنائیں آئیں گے ان سارے چیزوں کو لیتے ہوئے جو بکاس کی نئی گاتھا اور بکاس کی نئے بیار اور ایک عادث پانچائت کی بنانے کی کوشید ان کے دور پہل کی جائے گی آپ دیکھ رہے تھے نیشن 24 نمشکار